میں نے آپ کے ایک ٹیڈو میں دیکھا تھا آپ نے کہا تھا کہ محراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکیلے نہیں کیے کئی دفعہ مولا پہ ساتھ گئے ایک دفعہ نہیں ہے ہمارے احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید سو سے زیادہ محراج گئے ہیں شیعہ حدیث میں یہ ہے جماعت مخالفین کا حدیث میں یہ باتیں نہیں ہیں تو یہ کتاب بصائر و درجات فی فضائل اہل البيت علیہ السلام تعلیف و شیخ محمد بن الحسن بن فروخ السفار القمی رحمت اللہ علیہ یہ قوم کی چپی ہوئی کتاب ہے یہاں پر ملائزہ کریں یہاں پر صفحہ نوازی میں یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ارجہ بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مئتا وعشرین مرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ایک سو بیس دفعہ میں راج پہ گئے تھے ایک سو بیس مرہ اچھا آگے کیا فرمایا میں بڑا کرتا ہوں اس کو مرہ ایک مند میں اس کو فل پیچ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک مند میں اس کو فل پیچ کرتا ہوں مرہ اِلَّا وَقَدْ اَوْصَ اللَّهُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وآلہ بِوَلَائِتِ عَلِيًّ وَالْأَئِمَّتِ ہر دفعہ وہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرائض سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت امامت وجوب تاعت اور احمی اتھار علیہ وسلم کی تاقید فرماتا تھا اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ایک سو بیس دفعہ گئے نا ہر دفعہ نماز سے زیادہ حج سے زیادہ روزے سے زیادہ اس بات کی تاقید اپنی امت کو بتاؤ جنت چاہیے تو بارہ احمی علیہ وسلم کی تاعت کرو اور پھر اسی کتاب میں ملاحظہ کریں اور دوسرے کتابوں میں بھی ہے ملاحظہ کریں حدیث یہ سفر نمبر 107 ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ برہدہ احمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ان اللہ اشہدک معی معی سبع مواطن اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے سات سات جگہوں پر شاہد بنایا آپ کو حاضر بنایا اور سات مواطن کو اللہ تعالیٰ نے سار مواقف کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا ہے اچھا گنا ہے الموتن الثانی دوسرا مقام وہ ہے کہ جب جبرائیل آئے مجھے آسمان پہ لے گئے تو مجھ سے جبرائیل نے پوچھا این اخوک آپ کے بائی کہاں ہیں بائی کہاں ہیں ماشاءاللہ مولا کہاں ہیں آقا کہاں ہیں سرور کہاں ہیں سید کہاں ہیں یا رسول اللہ آپ کے عزیز کہاں ہیں آپ کے بائی کہاں تشریف فرمائے تو میں نے کہا وَدْعْتُهُ خَلْفِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے خدافظی کی ان کو میں پیچھے چھوڑ کر آئے ہوں خدافظی کر کے آئے ہوں تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ فَتْعُلَّهِ يَأْتِيكَ بَهْ یا رسول اللہ اللہ سے طلب کریں اللہ سے مانگے اللہ ان کو بھی یہاں پہ لائے آسمان ان کے نور سے بھی منور ہو آسمان ان کے جمال سے بھی مشرف ہو اللہ سے اب دعا کریں فَدْعَوْتُمْ جبرائیل نے عرض کیا تو میں نے اللہ سے دعا کی فَإِذَا أَنْتَ مَعِ ایک دفعہ میں نے دیکھا یا علی میں نے جو ہی دعا کی اسی وقت میں نے دیکھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں میرے شانہ بشانہ فَقُشَتَ لِيَعَلَى السَّمَاوَاتِ سَبْهُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْهِ حَتَّى رَعِتُ سُكَّانَهَا وَعُمَّارَهَا وَمَوْضِعَ كُلِّ مَلَكٍ مِّنْهَا تو اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹھائے میرے انکوں سے اللہ تعالیٰ نے میرے انکوں کے سامنے سے سب پردے ہٹھائے میں نے ساتھوں کے ساتھ آسمان دیکھے میں نے ساتھوں کے ساتھ زمین دیکھے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں آسمانوں میں زمین میں اللہ کے مخلوقات رہتے ہیں ملائکہ رہتے ہیں ہر ملک کہاں پر میں نے سب دیکھا فَلَمْ أَرَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتَهُ كَمَا رَأَيْتُهُ تو یا علی سلام اللہ علی جو کچھ بھی میں نے دیکھا پردے ہٹائے میں نے دیکھا یا علی جو کچھ بھی میں نے دیکھا جس طرح دیکھا آپ نے اسی طرح دیکھا میں نے کچھ بھی وہ نہیں دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا سلام اللہ علیہ امیر محمد ٹھیک ہے نا بھائی یہ حدیث ہے مزید بول